اگلا مسئلہ کہ جانور جو ہیں وہ آٹھ قسم کے جانور آٹھ قسم کے قرام جید میں آئے سمانیت ازواج ومن ازوان اسنائن ومن المعض اسنائن قلعہ زکرین حرم آم الانسیائن ام اشتمنت علیہ ارحم الانسیائن دو بھیڑ اور دنبا نرم آدمے سے بھیڑ بکری اور بکرا دو ہو گئے بھیڑ اور دنبا چار ہو گئے اور گائے اور بیل چھے ہو گئے اونٹ اور اونٹنی آٹھ ہو گئے یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کی قروانی کرنا جائز ہے اور اس کے ساتھ ہی گائے اور بیل میں بینس اور بینسہ بھی چلے گا جس کو ہم عام زمان میں کٹا بھی کہہ دیتے ہیں بینسہ وہ بھی اسی میں ہی شامل ہے اب یہ ہے کہ اس میں اختلاف چلتا ہے اس میں کیونکہ ہم نے پہلے بھی اختلافی بات نہیں کرتے جو دلیل ہوتی ہے وہ بات دے دیتے ہیں الجاموس کہتے ہیں بینس کو بینس کی قروانی اور بینسے کی قروانی بلکل درست ہے بلکل ٹھیک ہے کی جا سکتی ہے اب یہ ایک سوال یہ ہے کہ آیا کہ جاموس لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں آیا ہے نہیں آیا الجاموس لفظ جو ہے قرآن اور سنت میں حدیث میں یہ والا لفظ کہیں نہیں آیا تو کہیں دھوکھے میں نہ پڑ جانا کہ کوئی آپ کو کہہ دے حدیث میں تو آیا نہیں ہے تو لہٰذا اس کی قروانی ہوتی نہیں ہے تو پھر آپ نے مسکران کے تھوڑا سا کہہ دینا ہے حدیث میں تو نہیں آیا سارا سال دودھ تو سی پھین دیو سارا سال بینس کا دودھ تو پیتے ہیں دودھ جائز ہو جاتا ہے تو قربانی جائز قربانی کے لئے حدیث میں ہونا ضروری ہے اور دودھ کے لئے حدیث میں لفظ آنا ضروری نہیں ہے تو اس کو علماء میں بھی لکھا ہے صاحب لغت میں بھی لکھا ہے بینس اور بینسہ گئے کی قسم میں سے ایک قسم ہے اس کو بھی عربی میں گئے ہی شوار کریں گے ان کے ہو جائیں گے اب یہ ایک کے حصے حصے کیا ہے کہ جو پہلے عمریں بتا دیتا ہوں یہ چار قسم کے جانور ہوگے آٹھ جوڑے نر اور مادہ لگیں گے تو آٹھ ہو جائیں گے چار قسم کے یہ جانور ہوگے ان کے عمریں بتا دیتا ہوں پھر ہر میک میں جتنے حصے ہونے وہ بھی بتلا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جو بکری اور بکرا ہے اس کا ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور جو دھنبہ اور بھیڑ اور دھنبہ ہے اس کے لیے بھی ایک سال کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ اگر دھنبہ اتنا فربا ہے موٹا ہے تازہ ہے اچھا ہے وہ اگرچہ چھ مہینے کا آٹھ مہینے کا ہے لیکن یہ ہے اس کی تازگی اور اس کے مٹاپاپن میں ایسا ہے کہ جیسے ایک سال کا لگتا ہے تو پھر کیا ہے کہ ایسا دھنبہ اور بھیڑ اگرچہ سال کی بھی نہیں ہوگی چھ مہینے کی آٹھ کا بھی ایسا جانور ہوگا تو تب بھی قرمانے کے لیے درست ہو جائے گا اب جو گیل اور بینس وغیرہ ہے اس کا دو سال کا ہونا ضروری ہے دوندہ ہونا ضروری ہے دوندہ ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس کا دو سال ہونا ضروری ہے اگرچہ دانت اس کے ٹوٹے ہیں یعنی دودھ کے دانت جو ہوتے ہیں وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں آج کل تو ویسے ٹکنالوجی آئی ہوئی ہے سینگ بھی ٹوٹا ہوا ہونا یا تو وہ گرینڈر سے اس کو دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں یا یہ ہے کہ اسی کو ہی ایلپی ویلپی سے جوڑ کے اسی کو دوسرے کو بھی جوڑ دیتے ہیں اٹویفیشل دور ہے اس میں آپ نہیں کر سکتے خریداری میں رات کو بھی خریداری سے تھوڑا سا بچیں یہ لائٹ وائٹ لے جائیں رات میں بھی بڑی دو نمبری ہو جاتی ہے پان کا پتہ نہیں چلتا ٹان کا پتہ نہیں چلتا اس کے چلنے پیننے کا پتہ نہیں چلتا اکثر طور پر نارو اور مادہ کا پتہ بھی نہیں چلتا ان کے تھنوں پر ٹیپ لگائی ہوتی ہے بکری کی تھنوں پر ٹیپ لگائی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ اس میں بال بڑے بڑے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا اور ہمارا روز مرہ کا ان کے ساتھ معمول ہی نہیں ہوتا تو یہ ہے کہ جہاں ان کو کبھی کوئی دوخہ دے جاتا ہے کبھی ان کو کوئی دوخہ دے جاتا ہے تو باقی جو جیسے پہلے بھی ارض کیا جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ ہم علماء سے اپنی قربانی کے بارے میں ضرور پوچھیں کہ اس میں یہ عیب پایا جا رہا ہے اور اس میں یہ مسئلہ پایا جا رہا ہے ان مسائل کو پوچھتے رہیں گے تو ہماری قربانی تو سواب ملنا ہی ملنا ہے جو مسائل کا سواب ہے وہ بھی ہمیں فریمیں انشاءاللہ ملتا رہے گا اونٹ اور اونٹنی کا پانچ سال ہے اونٹ اور اونٹنی کی جو عمر ہے وہ پانچ سال ہے میں دوبارہ سے دورہ دیتا ہوں بکری اور بکرہ ایک سال دھیڑ اور دنبہ ہائے ایک سال لیکن چھ سال کا چھے ماہ کا چل سکتا ہے کہ اگر فربہ ہو دو چیزیں ہوگی اچھا بیل اور گیا اور بیل اس کے لیے دو سال اور جو اونٹ اور اونٹنی ہے اس کے لیے پانچ سال پانچ سال کا ہونا ضروری ہے اونٹ میں جو عدو کا دوخہ لگ جاتا ہے کہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنے کا وہ کہتے ہیں یہ اتنے کا ہے اور یہ اتنے کا تو اتنا زیادہ تفاوت آ رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہوتا ہے اس وقت تو لے آتے ہیں لیکن یہ کہ عمر کا سیال نہیں کرتے کیا ہے کہ وہ پانچ سال کا ہوا ہے یا نہیں ہوا اونٹ میں بھی بعض اوقات کافی دوخہ لگ جاتا ہے کہ اونٹ کا پانچ سال ہونا بھی ضروری ہے